بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو بی ایل بینک کے ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی جو شورٹ ٹرم یا لونگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتی ہیں بینک اکاؤنٹ میں اور اچھا خاصا پروفٹ کمانا چاہتی ہیں ان کے لئے وڈیو بہت زیادہ اہم ہے اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یو بی ایل ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ کتنا ملے گا یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کی کیا کیا رکائمنٹ ہے ساری تفصیلات میں آپ کو اس وڈیو کے اندر لائف دکھانے والا ہوں تو جلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں یو بی ایل ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سے اس مثال سے آپ کو یہ اکاؤنٹ سمجھا جائے گا دوستو اگر آپ کے گھر میں ایک لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ پانچ سال کے بعد بھی ایک لاکھ ہی رہے گا اگر آپ اس کو کہیں پہ انویسٹ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے تو بینک یہ کہتا ہے کہ جو ایک لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے وہی ایک لاکھ روپیہ آپ یو بی ایل بینک میں ریگولر ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کروا کے اس میں رکھ دیتے ہیں تو پانچ سال کے بعد وہ ایک لاکھ روپیہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو بینک پروفٹ بھی دے گا ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ دوستو آپ ایک مہینے کے لیے بھی اوپن کروا سکتے ہیں دو مہینے کے لیے بھی اوپن کروا سکتے ہیں تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے یا چھے مہینے کے لیے بھی آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دوسرا اپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایک سال کے لیے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دو سال کے لیے تین سال چار سال پانچ سال چھے سال سال آٹھ سال نو سال زیادہ سے زیادہ دس سال کے لیے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں یہ ایک طرح کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے پانچ لاکھ جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں آپ بینک کو کہتے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ رپیہ دو سالی کے لیے میرے اس اکونٹ میں پڑا رہے گا اور بینک جو ہے وہ دو سال میں جو آپ کا پانچ لاکھ رپیہ پڑا ہوا ہے بینک اکونٹ میں اس پر آپ کو پروفٹ دیتا رہتا ہے اب یہ پروفٹ ریٹ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور انویسمنٹ کا پلین وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اگزیکٹ سمجھ جائے گی کہ آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا یو بیل بینک سے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں ابھی دوستو پروفٹ ریٹ جو ہے یہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جون دو ہزار بائیس کے یہاں پر پروفٹ آویلیبل ہیں آپ اپنے رائیڈ آئیڈ سیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایک مہینے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بارہ اشاریہ پچیس فیصہ تک پروفٹ دیا جائے گا اگر آپ چھ مہینے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو بارہ اشاریہ پچیس فیصہ تک ہی پروفٹ ملے گا اگر آپ ایک سال سے لے کر دس سال کے لیے انویسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو بارہ اشاریہ پچاس فیصہ تک جو ہے پروفٹ دیا جائے گا ابھی میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اگزیکٹ سمجھ جائے کہ آپ کو پروفٹ کتنا ملے گا مثال کے طور پہ دوستو اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے ایک لاکھ روپیہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں چھے مہینے کے لیے تو میں یہاں پہ ایک لاکھ روپیہ لکھ دیتا ہوں اگر آپ ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کریں گے کتنے مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے تو 12.25 فیصد کے حساب سے آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا 12.25 فیصد یہاں بھی دے سکتے ہیں ٹوٹل آپ کو پروفٹ ملے گا بارہ ہزار دو سو پچاس روپے کا یعنی چھے مہینے کے بعد جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ ملے گا جی بارہ ہزار دو سو پچاس روپے کا اس کے بعد دوستو یہ تو پروفٹ میں نے آپ کو ٹوٹل بتا دیا اگر آپ اس کو پرمنت کے اوپر لے کر آئیں تو دوستو یہ آپ کو پرمنت ملے گا پروفٹ دو ہزار اکتالی روپے یعنی چھ مہینے کے لیے اگر آپ انویسٹ منٹ کرتے ہیں تو چھ مہینے کے اندر ایک لاکھ رپیہ کو پر آپ کو ہر مہینے دو ہزار اکتالی رپیہ کا پروفٹ ملے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ایک لاکھ رپیہ ایک سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی ایک لاکھ رپیہ اور اس کے بعد جو پروفٹ ریٹ ہے وہ بارہ اشاریہ پچاس فیصد ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بارہ اشاریہ پچاس فیصد میں یہاں پہ بارہ اشاریہ پچاس فیصد لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جی ٹوٹل ہمیں پروفٹ ملے گا وہ ہے جی بارہ ہزار پانچسو رپے کا اب بارہ ہزار پانچسو رپے کا پروفٹ ہمیں مل رہا ہے ایک لاکھ رپے کے اوپر وہ بھی ایک سال کے لیے ٹھیک ہے ایک سال کے بعد ٹوٹل جو ہمارے پیسے ہوں گے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پائنس روپیا ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ایک لاکھ روپیا اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے کتنا پروفٹ ملے گا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہر مہینے ہمیں ملے گا ایک ہزار اکتالی روپیا کا پروفٹ ایک لاکھ روپیا کے اوپر اگر ہم ایک سال کے لئے انویسمنٹ کریں گے اب ایک مرتبہ اور کلکولیٹو کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ پانچ لاکھ روپیا انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے پانچ لاکھ روپیا اگر آپ ایک سال کے لئے انویسٹ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا بارہ اشارہ پچاس فیصد کے حساب سے آپ کو پروفٹ جو ملے گا وہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا اور اگر ہم اس کو منتھلی بسنس کے اوپر لے کر آئیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو ہر مہینے جو پروفٹ ملے گا یہ آپ کو اتنا ملے گا تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اگر آپ یو بیل بینک میں پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین انویسمنٹ اکاؤنٹ ہے آپ یو بیل بینک میں ریگولار ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور آپ بھی اس طرح کا پروفٹ کمانا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں انویسمنٹ آپ نے کم از کم کتنی کرنی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی تو دوستو کم از کم انویسمنٹ جو ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لئے یہاں پہ انویسمنٹ کہا ہے آپ اس کو ایک ہزار پیسے بھی شروع کر سکتے ہیں پانچ ہزار یا دہ ہزار سے بھی شروع کر یہ آپ کو بھی ڈیپنڈ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی لیمٹ کوئی نہیں ہے آپ خرچ کرنا چاہیں تو آپ نے دو لاکھ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں پانچ لاکھ بھی آٹھ لاکھ بھی دس لاکھ بھی اس لاکھ تو جتنا زیادہ آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے آپ کو پیسہ بھی انویسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے منافع مند ہے ساری چیزیں جو کہ آپ نے دیکھ لی ہیں طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اگر آپ یو بیل بینک میں ریگولر ٹرم ریگولر ٹرم ریپوزٹ آکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے قریبی کسی بھی یو بیل بینک میں جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کے بتانا ہوگا جی میں ریگولر ٹرم ریپوزٹ آکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے ایک مرتبہ ان سے کلکولیشن ساری ایک مرتبہ پوچھ لینی ہے میں پانچ لاکھ رپے انویسٹ کر رہا ہوں مجھے بتائیں مجھے پروفٹ کتنا ملے گا ٹھیک ہے ساری کلکولیشن آپ نے کروالی نہیں ہے اس کے بعد ساری چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے پھر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروائیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بالکل بھی یہ اکاؤنٹ اوپن نہ کروائیں ٹھیک ہے نا اور یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لئے دوستو آپ کو ایک دوش نکتی کارٹ کی کوپی کو ضرورت ہوگی اور پروف آف انکم آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تمام جو بزنس میں لوگ ہیں وہ بھی اکاؤنٹ اوپن کروائے سکتے ہیں سرکاری ملازم پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا وہ لوگ بھی اکاؤنٹ اوپن کروائے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی مزید تفصیلات کے لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر موجود آپ اس کو اپن کر کے تمام طرح تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھے بڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں